اسلام علیکم ناظرین آپ لوگ کیسے ہیں میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کو ایچ سپیشل شامی کباب بنانا سکھاتی ہوں اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کس طرح سے شامی کباب بناتی ہیں کیونکہ آپ میرے جب آپ شامی کباب کھائیں گے اور اس ریسپے سے بنا کے کھائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ایک کریمی سا بھی ٹیسٹ پیچھ میں آئے گا یعنی کہ آپ دیکھیں گے تو ایسے لگے گا جیسے کباب ڈالیں تو ہر چیز کا آپ کو ٹیسٹ آئے گا اس کی کچھ ایک میجک کرسپ میں کچھ ایک دو انگریڈینٹس میں ڈالوں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہوتا ہے آپ نے بہت سی ریسپے کی شامی کباب کھائیں گے لیکن جب آپ اس ریسپے سے کھائیں گے تو آپ کو ٹیسٹ بیلکل ڈیفرنٹ لگے گا اور جو کھائے گا وہ اس کی ریسپے آپ سے ضرور لے گا چلتے ہیں اپنی ریسپے کی طرف آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ہم نے کس طرح سے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک پاو کے قریب چھنے کی دال ہے جو کہ میں نے اس کو سوک کیا ہوا تھا پھر آپ اس کی دیکھیں یہ بلکل کچھی تو ہے لیکن پانی میں سوک ہوئی بھی ہے دیکھیں آپ اس کو اگر تو رات کو بھی گو دیں تو اچھا ہے اگر نہیں آپ نے رات کو بھی گویا تو آپ بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو میکسیمم سکس آرس تو دیں اس سکس آرس دیں گے تو یہ تھوڑی سی اچھی ہو جائے گی ادروائز تھوڑا سا ٹائم لے گی ایک میری بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی چیز سٹارٹ کریں بنانے کے لئے کوئی بھی ریسپی تو ہمیشہ کونٹٹی کم رکھیں یہ نہ ہو کہ آپ ون کے جی چنے کی دال سے بنانا سٹارٹ کرو اور آپ ایسی نہ بنا سکیں شاید آپ کو ایسی نہ بن سکیں تو لیکن کوشش کریں کہ پہلے آپ کونٹٹی اپنی کم رکھیں پھر آپ اس کو زیادہ بنائیں اس طرح سے آپ اچھے طریقے سے اپنے گھر کو بھی منز کریں گے اور چیز بھی اچھی بن جائے گی یہ ایک پاؤ کے قریب چنے کی دال تھی اور اس کا میں نے حاف کیجی لیا ٹھیک ہے مطلب ون فورت کیجی لیا ایک پاؤ کیجی ایک پاؤ چکن لیا اب ہم سٹارٹ میں آپ کو بتاتے ہوں کہ کیا کیا سپائسز ہم نے اس کے اندر ڈالنے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس لامک یہ ہمارے پاس جو ہم کھانے میں یوز کرتے ہیں وہ ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے ون فورت یعنی اس سپون کا میں نے چوتھا حصہ لیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ تمام گرم مسالے جو ہم پیسے ہوئے ہیں گرم مسالے پیسنے سے پہلے اگر تمام اپنے گرم سپائسز کو آپ تھوڑا سا فرائی پان پر ٹاوسٹ کر لیں وہ تھوڑا سا اچھا اس کا ٹیسٹ جب آپ اسے گرنٹ کریں گے تو بہت اچھا انہائنس کریں گا یہ کچھ میں نے جنجر جو ادرک ہے اس کے پیسے لیا ہے یہ چھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا پیس ہے اس کے میں نے بریک بریک پیسے کیا ہے یہ چار لسن کی ہیں یہ چکن اب میں اس کو کسی دیکھشی میں ڈالتی ہوں اور پکنے کے لئے رکھتی ہوں اچھا اب یہ دیکھیں میں نے سارے انگریڈینٹس سارے اس کے اندر سب کچھ سپائسز اس کے سارے ڈال دیا ہوا ہے اور آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ پانی کیے نہ ہوں کہ آپ دیکھشی بھر کے پانی رکھتے ہیں جتنی آپ کی دال ہے اس سے ایک انچ آپ نے پانی پا رکھنا ہے اور سارے انگریڈینٹس جب آپ دیکھشی میں ڈالیں گے تو ایک پیاس درمیانے سائز کا وہ بھی کارٹ کس میں ڈالیں گے اب ہم اس کو پکنے کے لئے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں جب یہ پک گئی ہے تو اس کی لوگ کچھ اس طرح سے آئے گی یہ دیکھیں یہ بلکل پک چکی ہے اور سب انگریڈینٹس اس کے اندر ڈال چکے ہیں اب یہ تین چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ سپرنگ اونین ہے ہری پیاز ایک یا دو لے لیں اور یہ پدینہ ہے یہ بھی تھوڑا سا آپ ڈال لیں جتنا کہ یہ ہے یہ ایک عدد ہری مرچ ہے جو کہ میں نے کٹ لی ہے اب ان سب چیزوں کو میں چوپر میں مکس کر لوں گی چوپر میں مکس کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں جی اس کی یہ چوپ کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد کچھ فائنل لک اس طرح سے آئی ہے اب میں آپ کو بتاتیوں کہ جو ویڈیو میں میں نے بتایا تھا جس کی وجہ سے کچھ ایسے انگریڈینٹس ہیں کچھ ایسے چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنی کباب میں ڈالیں گے تو آپ کے کباب کا جو ٹیسٹ آپ جب کھائیں گے تو وہ بہت کریمی سا آئے گا اور جو کھائے گا وہ دوبارہ آپ سے ریسیپی ضرور پوچھے گا تو وہ انگریڈینٹس کیا ہیں یہ دیکھیں یہ مکھن ہے کوئی طرح مکھن آپ لوگ یوز کر لیں جو بھی آپ کے گھر میں آویلبل ہوتا ہے اور یہ فریش کریم جو کی پیکٹ میں ہوتی ہے خلیب کی لے لو یا ملک پیک کی لے لو جو بھی ملتی ہے وہ آپ لیں یہ دونوں انگریڈینٹس جب آپ اس میں مکس کریں گے اور اس کے بعد کباب فریک کریں گے تو کباب بہت مزی کھی لگیں گے اوکے ناظرین اللہ حافظ ملتے ہیں جی ابھی میں آپ کو اس کی لکٹ لاسٹ میں بتاتی ہوں کباب بنانے کے بعد کیسے بنتی ہے ٹھیک ہے جی یہ کباب ہیں دیکھیں شامی کباب اور ان کو میں نے بنا لیا ہوئے چھٹ چھٹی سی ٹکیاں جتنی سائز کی آپ کو پسند ہے مجھے اتنے سائز کی پسند ہے اور وہ میں نے بنا لیا ہے اب آپ اس کو ایک کے ساتھ فریک کریں ٹھیک ہے